ایتر نے ایکسکیوز کیا کہ ہم نے افیشلی ان کو نہیں بلائی ہم نے ان کو افیشلی نہیں بلائی اپنی کپیسٹی میں نے بھی یہی بات پڑھی ہے بلکل ایکسکٹی میں نے بھی سیم یہی بات پڑھی جو آپ بتا رہے ہیں جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب تھوڑی مچور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک فورن پولیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے خلاف وہاں کیس بھی ہے نا سر بلکل مگلدیش میں کہیں میں بھی اس کا پڑھ رہا تھا کہ جو انجیوز ہیں فیک انجیوز ٹیرر فنڈنگ میں انوالڈ ہیں ان کے اگلیش ہم سکس ایکشن کریں گے اور اس کے اسی حوالے سے انہوں نے پاکستان کو بھی ہٹ کیا یہ بھی بولا کہ پاکستان میں بھی ایسی انجیوز کام کر رہی ہیں ایسی ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں لاسٹ میں اب ایک جو چیز ہے کہ وہ رہ گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ تو ان کے پر شاید کچھ لوگ کو اتراز ہو ان کے کمیشن کی بنیاد بنا کے اس کو یا ان کے ریٹائرمنٹ کو اور اگر نریندر موڈی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کو اپوزٹ دیکھا وارڈز بھی دی ہے انہوں نے کئی لوگوں نے کئی کنٹریز کی طرف سے اور ٹرمز بھی ہم نے دیکھا کہ بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ جو اس پہ کارکردگی ہے اور اس پہ قریب قریب چھے ساتھ اسلامی کنٹریوں کو چھوڑ کے شاید ہر کنٹری میں ہی اس آنٹ آلاوڈ ٹو گو نو بڈی وانٹس ایکسر ملیشہ کیونکہ یہ اس مین اس پرینیل لیویلٹی اور اس کے جو افیشلی تو نہیں بتایا لیکن کچھ انڈین ایک دو منسٹرز کی میں نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہے کہ شاید انڈیا نے یہ بات قطر کے ساتھ اٹھائی ہے اور کچھ انڈین میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا ہے کہ قطر نے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم نے افیشلی ان کو نہیں بلائے کیا ہے کیا نہیں ہے سٹوری کیا ہے اب ہوا کہ فیفا ورلڈ کپ میں جگدیز انکر صاحب جو ہمارے وائس پریزنٹ ہیں ان کو ان کو اناگریشن کے لئے بلائے گیا تب ہی خبر نکالی گئی بھئی زاکر رایاکار اور ابھی جو میڈیا سے خبر آئی ہے جو کچھ سورسوں سے آئی ہے کچھ میڈیا ایداروں سے بھی خبر آئی ہے انڈیا نے اس پر اعتراض ظاہر کی ہے میں بھی دو دن پہلے نیشنل ٹیپ پہ ڈیویٹ تھی میں بھی اس پر تھا میں نے کہا یہ انڈیا اگر ان کو زاکر نائے کو بلانا پھر انڈین پر بلانے کا مطلب ہی نہیں ہے پہ اسی پوڈیوم پہ یہ دو لوگوں تو مطلب ہی نہیں ہے یا تو چوز ون پھر کتھر کا کلیریکیشن شاید آیا ہے میں نے بھی کہیں پڑھا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو افشلی نہیں بھنای میں نے بھی یہی بات پڑھی ہے بالکل میں نے بھی سیم یہی بات پڑھی جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ کتھر کا ہے کہہ رہا تھا بھائی صاحب ہم نے ان کو نہیں بھلا ہے خود آئی اور ہم نے ان کو نہیں بھلایا تو یہ ایک یہ کونٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ جو اس پہ کارکردگی ہے اور اس پہ قریب قریب آلماست چھ ساتھ اسلامی کنٹریوں کو چھوڑ کے شاہر ہر کنٹری میں he's not allowed to go nobody wants him except Malaysian all کیونکہ یہ this man is a perennial liability اور اس کے جو ISIS سے کنکشن مانیشن جوڑے یہی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ اس قسم کی چیزیں جو میں نے تھوڑی بہت پڑی تھی اور پھر مجھے جو سمجھ آئی وہ ایسا تھا کہ وہ اس ایڈیالوجی کو شاید یہ کافی حد تک سپورٹ کرتے رہے انہوں کی جو چیزیں تھی جو خلافت و علافت کی کہانیاں انہوں نے سنائی ہمیں سیریہ اور عراق کی جو تباہی تھی if I'm not wrong تو غالباً توڑا بہت یہ نہیں بلکہ کافی تک سوفٹ کارڈنر رکھتے تھے ان چیزوں کے لیے نہیں سوفٹ کارڈنر نہیں رکھتے تھے لوگوں پروتسائی کرتے تھے مسلم یوت کو ریڈیکلائز کرنے کا بڑا کام کرتے تھے